سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے وہ راستہ ایک عدالتی فیصلے سے پھر دشوار دکھائی دینے لگا ہے وزیراعظم شہباز شریف اعلان کر چکے ہیں کہ نواز شریف اگر مہینے واپس آ جائیں گے کیا یہ اعلان حقیقت کا روپ دھارے گا یا نہیں خدشات نے پھر سر اٹھا لیا ہے اور اس کی وجہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قرار دیا جا رہا ہے چیف جسٹر سمرتہ بندیال کی سبراہی میں تین رکری بینچ نے ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ دوہزار تیس کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کلدم کر دیا ہے یہ فیصلہ انیس جون کو محفوظ کیا گیا تھا جسے آج سنا دیا گیا ستاسی صفات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس منی بختر کا تین تیس صفات کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے فیصلے میں دالت نے کہا ہے کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی جسٹس منی بختر نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ نظر ثانی درخواست اپیل نہیں ہے در حقیقت یہ اس سے بالکل مختلف اور الگ ہے روایتی حکمت یہی کہتی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو نون لیگ نے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت قرار دیا ہے اس فیصلے کے کس پر کیا اثرات کیا ہوں گے کیا پی ڈی ایم نظر ثانی کی درخواست لے کی اسی سے آغاز کریں گے سید مضامل شاہ میرے ساتھ ہیں مضامل جب یہ نظر آ رہا تھا کہ اب میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے ایک دن پہلے ہی وزیراعظم ابھی بھی وزیراعظم تو ہیں وہ بھی اب کیل ٹیکر کی طرح ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی اعلان کر چکے میاں جویل لطیف سولہ ستمبر کی تاریخ دے چکے تو اب اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں نوم لیکی سیاست پر اس ججمنٹ کے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایویڈنٹ تھا اس میں کوئی اتنا پرڈیکٹ کرنا مشکل نہیں تھا کیا فیصلہ آئے گا کیونکہ جب بینچ بنتا ہے انفورچونیٹلی آج کل جوڈیشری میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بینچ کی تشکیل سے آئیڈیا ہو جاتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے پولرائیزیشن اتنی زیادہ ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مد جون سے یہ فیصلہ محفوظ تھا اور تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد اس فیصلے کو سنایا گیا ہے اور غالباً انتظار صرف اس بات کا کیا جا رہا تھا کہ جیسے ہی پارلیمنٹ جائے گی اور اس کا ٹینیور ختم ہوگا تو اس کے فوری بعد یہ فیصلہ کیا جائے داکہ دوبارہ سے فلور کے اوپر ڈسکشن نہ ہو یا کوئی اس کو اوورٹرن کرنے کی کوئی اور لیجسلیشن نہ لائی جائے تو سب سے بڑی چیز تو انٹینشن دکھائی دیتی ہے یہ یہی تھی کہ پارلیمنٹ کے جانے کا انتظار ہو رہا تھا اثروائز ڈیڑھ مہینے کسی کیس کے فیصلے کا محفوظ رہنا is very difficult to understand کہ اس کی اور کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے تاہیات نائیلی کے حوالے سے تو اس پر میرا موقع بھی وہی ہے جو بھی وہی ہے جو بہت سے بکلہ حضرات کا ہے اور وہ یہ ہے کہ تاہیات نائیلی پہلی بات ہے ہونی چاہیے ہی نہیں اور اگر ہوتی ہے تو اس پر اپیل کا حق ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک سو چوراسی تین کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ آگیا تو صرف اس کو ریویو کر دینا اور ریویو بھی اسی بینچ کے ثرو کر دینا that is not enough اس کے ثرور تو کسی کا بھی سی کریئر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تو ایک مشن بچی تھی پیچھے اس کا بھی راستہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوک ہوا ہے اس سے اور جو دوسری جانب نونلی کے بکلہ حضرات ہیں وہ اس بات پر شاید اب بھی تھوڑا ڈیلوجن کا شکار ہیں وہ خوش ہیں کہ ہم نے جو ترمیم کی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر اس کے تحت اب نا اہلی پانچ سال کی ہو گئی ہے تو اسی لیے یہ تاہیات نا اہلی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرتی سبین کورٹ کا فیصلہ آ جائے یا نہ آئے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جان کے اس چیز کو اپنے اوپر آشکار نہیں کرنا چاہ رہے یا نہ اس نہیں کرنا چاہ رہے کہ ایکٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحیت ہوتا ہے اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز چینج نہیں کی گئی تو صرف ایکٹ کے تھرو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نال ان وائڈ تصور نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ نظر یہی آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی کیونکہ میم کے علاوہ یہ بہت مشکل ہے کہ یہ چیز آخص کرتا ہے کہ نا اہلی صرف پانچ سال کی ہے اور تاہیات نہیں ہے جب تک وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی تب تک یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب یا جانگیترین صاحب کا کوئی سیاسی کریئر ریزیوم ہو پائے گا لیکن اس بینچ نے جو دیا ہے اس سے کلیر انٹینشن واضح ہے کہ ایک بات تو یہ کہی جاری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں فیلحالہ ان کی واپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اب اس میں تو یہ تھا کہ پیچھے سے بھی یعنی جو فیصلے ہو چکے سوو موٹو میں وہ دوبارہ ساٹھ دن کے اس ایک بننے کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی سہولت تھی کہ اس سے بھی بڑا بینچ بن کے ان کے لیے کوئی راستہ بن سکتا تھا لیکن اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ تجزیہ کار اب اس میں پتہ نہیں لیگل مائنڈز کیا کہتے ہیں کہ اب اس میں تحریک انصاف کے چینمن کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی وہ بھی ناہل ہو گئے ہیں تو اب ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا آگے جا کر آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے یہ کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے یہ تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جو تجزیہ کار ہیں پھر یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ چینمن پی ٹی آئی کا معاملہ قاضی صاحب کے پاس آنا ہے اور قاضی صاحب نے اس کو برقرار ہی رکھنا ہے تو اگر اس وقت بھی یہ قانون موجود ہوتا کہ اس سے بڑا بینچ بنتا تو شاید ان کو ریلیو مل جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ بات خود وہ تجزیہ کار مان رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب پوری طرح وہ چینمن پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ایم ایلین کے حق میں اور شریف خاندان کے حق میں جائیں گے کیونکہ کل ہی میاں جب عید لطیف صاحب نہیں بات کہی ہے کہ میاں نواز شریف اس دن آئیں گے جس دن قاضی فائزہ صاحب منصف اعلیٰ کے منصف پر بیٹھ جائیں گے باقی جہاں تک بات ہے دیکھیں یہ اسامہ غازی صاحب کیوں یہ بیانیاں بار بار بنایا جاتا ہے کہ بندیال صاحب جانا وہ ہر فیصلہ نون لی کے خلاف کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جیب کترہ جو ہے وہ بیس زگوں پہ واردار ڈالے اور پہلا فیصلہ اس کے خلاف آئے پھر وہ کہہ کہ دوسرا فیصلہ بھی اس کے خلاف آئے تیسرا بھی اس کے خلاف آئے وہ کہہ کہ یہ تو ہے جاج میرے خلاف اگلے بھی کیسے جو میری آئیں گے نہ اخلاف ہی میرے فیصلے آنے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے وہ بارداتیں ڈالی ہوئی ہیں نون لیگ نے جس طرح سے قانون سازی کی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غیر ان اقدامات کی ہیں غیر قانون اقدامات کی ہیں ہم اپنے پرگرام میں ڈسکارٹ کر چکے ہیں نو مبران کے ساتھ بھی بیل پاس ہوا ہے پھر جس طرح سے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے انہوں نے جس طرح سے یونیورسٹیوں کے شارٹر دی ہیں جس طرح سے انہوں نے میڈیکل کالیج ریسٹر کی ہیں جس طرح سے انہوں نے میڈیسن کمپنیوں کے کو فیور دے کے میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس طرح سے انہوں نے سرکاری ٹھیکے دی ہیں اسامہ غالی صاحب میں نے کل آپ موکا تھا کل میں نے آپ موکا تھا کہ ہماوں کا رخ بدل رہا ہے کل آپ کو جب میں نے یہ کہا تھا اسے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اس بنیاد پہ ہم نے کہا تھا کہ کے پی کے کی کابینہ کو جس طرح سے اچھے طریقے سے چائے پہ بلا کے ان سے صیفے لئے گئے اور جس نے نہیں دیا اس کو ڈین نوٹفائی کیا گیا اور آج جو سمری بھیجی گئی وہ گورنر غلام علی صاحب غلام علی صاحب جو مولانا فضل رومان صاحب کے عزیز ہیں جنہوں نے یہ کابینہ ساری بنائی تھی تشکیل دی تھی حالانکہ یہ سی ایم کا کام تھا نگران سی ایم کا کام تھا انہوں نے آج جب ان کے بعد سمری گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بیٹھے ہی نہیں تھے وہ کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے کہ سمری آئے وہ درست خات کر رہے ہیں اور ساری جو کابینہ ہیں وزیراعالہ کے علاوہ وہ تحلیل ہو جائے آج انہوں نے کر دیا ہے ان کی اپنی اسی خطرے میں ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو سید سمر عباد صاحب ہیں انگر پرسن ہیں صحافی ہیں انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ اس کے بعد کے بعد ان کو ایجے کے میں بھی دھچکہ لگ سکتا ہے امکانات موجود ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جب میں نے ابو کہا تھا میں نے کیا کلابو کہا تھا اس وقت تا یہ خبر نہیں آئی تھی جو خبر میں اب آپ کو دے رہا ہوں میں نے کلابو کہا تھا کہ جو وزیر شباش نیل صاحب کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوئے سب سے زیادہ کرپشن اور لوٹ مارک الزمات اس وزیر کے اوپر ہیں پھر کل رات کیا ہوا جانگیر خان بڑے زبردست ہیلتھ بیٹ کے رپورٹر ہیں کل رات انہوں نے خبر بریک کی کہ پچھلے ماہ جتنی بھرتیاں کی تھی قادر پٹیل صاحب کی وزارت نے نیچے پولی کلینک میں پیمز میں سینکڑوں بھرتیاں تھی وہ ساری منصوب کر دی گئی ہیں ساری یہ آغاز ہے آپ دیکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے حسام آغازی صاحب کہ جب انہوں نے یہ ساری قانون ساتھی غلط کی ہیں پرسنٹ پیسے بھی گئے آپ کی خبر جو کل تھی وہ پھر ایک دفعہ ضرورت ثابت ہوئی مگر یہ جو آپ نے کہا جی ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب درستاویزی ثبوت ہیں کھاتے کھلیں گے کیا ہمارے ملک میں انٹی کرپشن یہ کام کر لے گی ایف آئی اے یہ کام کرے گی نیاب کرے گی پولیس کرے گی کیا اداروں میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے اگر واقعی اس طرح کی کرپشن ہوئی ہے تو بہت آپ کا ریلیوئنٹ سوال ہے بلکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ہم ایک سٹوری پہ کام کر رہے ہیں جو شاید اگلے ہفتے ہم اس کو بریک کریں شاید اپنے پرگرام بھی بریک کریں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر معاملات چلتے ہیں ایک طرف تو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو تو اس کا اندراج ہوتا ہے اور آپ جائیں کسی بس سرویس میں جا کے ٹکٹ خریدیں اور جب وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں تو آپ کو گاڑی کے اندر ستار کے لے جاتی ہے پولیس کے آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے یہاں پہ ایسی چیزیں کی گئی ہیں اور خاص طور پر میں ایف آئی کی بات کروں جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں کہ جن کو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں ٹرائل کورٹس نے کنوک کیا ہے اور وہ اوپر اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ نہیں گئے انہوں نے ججمنٹ سسپینڈ نہیں کروائی انہوں نے کوئی آگے جو ان کا قانونی تقاضی تھا وہ پورا نہیں کیا ان کے نام لسٹوں سے سب نکال دئیے گئے ہیں وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں دو نام تو میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے میں ان کی تصویریں بھی چلا سکتا ہوں میں ان کا بتا سکتا ہوں وہ کہاں کہاں ہیں یہ حالات ہیں سر یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے داروں کا مسئلہ ہے ہمارے دارے کمپرومائز ہیں لیکن یہ ایسے چیزیں ہوئی ہیں کہ ہائی لیٹ ہوں گی جیسے آپ اگلے ہفتے جب ہم سٹوری کریں گے ہم نے آج بھیجا ہوئے ایف آئی کو کہ آپ اپنے موقف دیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے کتنا آسان ہے کہ آپ کو کوئی عدالت کنوکٹ کرے آپ اب آپ کو وکیل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ایک جملہ کا حاجت ہے کہ جج کرلیں وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس مطلقہ ادارے کو جیسے ایف آئی ہے اس کو مینج کریں ان کو جیسے بھی پیسے کے ذریعے جیسے بھی اور اس کے بعد انہیں کہیں گے یار آپ سسٹمیں ڈالے ہی نہیں میرے کہ میں کنوکٹی ڈوں اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ ایف آئی کے اندر بہت زیادہ ہی ہو رہے ہیں تو یہ ہے بات آپ کی ٹھیک کپیسٹک ایشیوز ہیں لیکن سر چیزیں اب ہائیلٹ ہوتی ہیں میڈیا نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے ایک کوئیٹ ہوتا ہے اور سارے دباؤ بار جاتا ہے تو اگلے ہفتے ہم بارا ایف آئی کا موقف آ جائے میں نے انتظار اس لیے کیا کہ ایف آئی کا موقف آ جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کنوکٹ کرے ایف آئی کا کیس ہو اور ایف آئی ای کنوکٹیڈ لوگ جو ہیں جو عدالت میں آگے نہیں جاتے ان کا نام اپنے سسٹم سے نکال دا اور ان کو گریفتار بھی نہ کریں یہ آپ نے اچھا کیا ہے ہماری صحافتی ذمہ داری بھی ہے کہ چلیں موقف آ جائے اس کے بعد پھر اس پر بات بھی کریں گے تفصیل سے اب ایک اور خبر جو مضمل اس وقت ہے شہباز شریف صاحب ابھی تک تو ظاہر ہے کہ وزیراعظم ہیں کسی نہ کسی کپیسٹی میں اگرچہ الیکشن کمیشن نے ان پر دیا کہ وہ کوئی ٹرانسٹر پوسٹنگ نہیں کر سکتے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہی الیکشن کمپین چلائیں گے اور انہوں نے اگلے مہینے کا کہہ دیا کہ وہ اگلے ماں آ رہے ہیں اور یعنی وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاید چار پانچ مہینے میں کچھ الیکشن ہو جائیں گے اس سے پہلے وہ کمپین چلا سکیں گے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے الیکشن کمپین وہ رن کر رہے ہوں گے اگلے مہینے سے اور ظاہر ہے الیکشن کمپین رن کر رہے ہوں مطلب ہے کہ الیکشن موڈ میں پاکستان چلا گیا ہوگا آ جائے گا دیکھیں الیکشن موڈ میں جانے کے بعد بھی جو ٹائم ان کو درکار ہے پی ایم ایل این کو جس میں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ انڈو کر سکیں اس تمام پبلک آٹریج کو جو کریئٹ ہویا ہے پچھلے ایک ڈیٹ سال میں وہ زیادہ ہے تو اگر الیکشن موڈ ان کا آ بھی جائے تو اس کے باوجود بھی چھے آٹھ مہینے تو وہ لیں گے کم سے کم دوبارہ سے کنکٹیوٹی کو بڑھانے میں کیونکہ کب سے وہ پاکستان سے باہر ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں سمجھتا ہوں اس آب دار صاحب کے نگران وزیر آزم بننے سے مشروع ہے کسی حد تک اور ان کی کوشش یہ ہی ہوگی کہ اگر میں واپس آؤں تو دار صاحب جو ہیں نگران وزیر آزم ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ بھی آیا ہے اس کے بعد تو دیر اس ویری ہائے مارجن آف ڈاؤٹ کے جو بات کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب اس میں کتنی سچائی ہے اس پر تو کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان میں پریڈکشن کرنا is very difficult کچھ پتہ نہیں ہے کیا کا ہو جاتا ہے تو اسی لیے unlikely لگتا ہے جس طرح سے turn of events چل رہے ہیں کیونکہ اگر نواز شریف صاحب آئیں اور تاہیات نہ اہلی بھی فیس کرنی پڑے کوئی اور FIR بھی واپس نہ ہوں اور ان کو jail time جو ہے وہ مل سکتا ہے اس کی probability بھی ہو تو بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس میدان میں آئیں گے جہاں اتنی مشکلات ان کا انتظار کر رہی ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو practice and procedure bill ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی ایک فیصلہ آنا باقی ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تین رکنی کمیٹی کے حوالے سے گورنمنٹ نے legislation کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب بزاتے خود جو ہے وہ bench تشکیل نہیں دیں گے اس کے راستے میں رکاوٹ create نہیں کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فاریس صاحب جب آئیں گے تو یہ چیز favor میں رہے گی current supreme court کے کہ وہ اگر اس چیز کو ویسی چھوڑ کے چلی جائے تاکہ آنے والے جسٹس کا جو اختیار جو پہلے enjoy کرتے رہے ہیں different chief justices وہ نہ کر سکیں تو اس میں بھی جو پی ایم نے کام کی ہے یہ کل کو لگتا یہی ہے کہ جو سوچ کے انہوں نے کیا ہے ویسا نہیں ہونے والا کیونکہ آپ پہلے سے جب mind for meeting کرتے ہیں کسی شخصیت کے مارے میں کہ یہ آکے ہمیں فائدہ دیں تو ویسا ہوتا نہیں پاکستان کے اندر اور اسی طرح یہ لگ رہا ہے تو نواز شریف صاحب کے واپسی ہے I think it is unlikely unless کہ نگران وزیراعظم پہلے سے فیصلہ مشروع ہے اور دوسرا یہ legislation جو ابھی overturn ہوئی ہے صدیق جان ایک طرف ہمیں میاں صاحب بڑے مضبوط نظر آئے اس سارے وقت میں جب سے وہ باہر گئے کابینہ کے اجلاس ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ باہر ہوتے دیکھے ساری کابینہ وہ باہر بلاتے تھے لیکن سارے فیصلے ان کے الٹے پڑے مثال کے طور پر انہوں نے extension دی اس وقت آرمی چیف کو اور وہ بات آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ان سے وہ بات میں کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی اس کے بعد اگر دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ لگانا تو یہ سارے کوئی بھی ان کے فیصلے ان کے حق میں نہیں گئے تائیناتی انہوں نے کی تو ان کا خیال تھا بڑا ہی کمال ہو جائے گا سارے راستے میرے لئے کھل جائیں گے کچھ ہو نہیں پایا اب تو واپس بھی نہیں آ پا رہے اب یہ کہ جی اسحاق ڈار ہوں گے نگران تو پھر میں آؤں گا جو بات مضمل کر رہے ہیں تو یہاں بات بنی نہیں آ بھی جاتے ہیں اگر تو اب تو سرویز بتا رہے ہیں جہاں سے وہ زندگی میں جب سے آئے ہیں سیاست میں کبھی الیکشن ہارے ہی نہیں تصور نہیں ہو سکتا جتنے ٹیلیویزنز نے جو سمجھیں ان کے حامی لوگ نہیں ہیں وہ بھی اگر سرویز میں جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی منپلیٹ کر سکیں اتنا لوگوں میں رییکشن ہے اتنا زیادہ رییکشن ہے کہ اپنے گھڑ ان کے لیے بچانے بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں تو کیا ایسا کریں گے میاں صاحب آ کر کیونکہ باہر سے فیصلے ان کے اُلٹ پڑے ہیں تو یہاں کر ایسا کیا کریں گے کہ کھایا پلٹ جائے دیکھیں میاں صاحب کہ اگر فیصلہ باجوہ صاحب کو لگانے والا غلط ثابت ہوا تھا تو پھر جب ان کو ایکٹینشن میاں صاحب نے دینے کے لیے قانون سازی میں وہ ڈالا تو اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا اور اسی لئے میاں نوازشیف صاحب نے خاجہ سے سب اور باقیوں سے قرآن مجید پر ہاتھ رکھوائے تھے کہ قرآن مجید پر حلپ نے کہ جا کر آپ یہ وجوہات نہیں بتائیں گے جو وجوہات وہ بتائیں گے تھے اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم اس شرط پر یہ ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ یہ چیزیں آگے ہونے جاری ہیں اور وہ پھر چیزیں ہوئی بھی صحیح اور دوسری جہاں تک بات ہے میاں صاحب عساق دار صاحب آئے عساق دار صاحب سے ان کا تو فائدہ ہوا عساق دار صاحب نے پتے جی کتنے کام ہوں گے میاں صاحب کے جو کیوں ہوں گے جو شباشتی حساب شاید نہ کر سکتے آپ نے گاڈیو نہیں سنوی تھی کہ عساق دار صاحب کو آنے دیں ان کو طریقہ واردات آتا ہے کہ کیسے یہ دونوں بریئے کی جاتی ہیں تو ہاں قوم کو کچھ نہیں ملے عساق دار صاحب کیانے سے قوم کو تباہی ملی ہے بربادی ملی ہے مواشی طور پر پترین حالات ملے قوم کو کچھ نہیں ملا تو قوم بھی دے گی آگے سے ووٹ نہیں دے گی مجھے یہاں پر کمرشل چونکہ کمرشل بریک لینی ہے صدیق بہت معذرت یہی سے دوبارہ گفتگو کو جوڑیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں اب پتہ چلا اب پتہ چلا بریک سے پہلے بات کر رہے تھے میاں نواز چیف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت جتنا ہم دیکھ رہے ہیں پبلک موڈ جو حکومت کے خلاف گزشتہ حکومت کے خلاف ہو چکا ہے کیا وہ اس کا اضالہ کر سکیں گے اس پر بات کر رہے تھے صدیق جان صدیق بریک کی وجہ سے مجھے آپ کو رکنا پڑا وہیں سے کنٹینو کیجئے گا کہ کیا میاں نواز چیف صاحب کر سکیں گے اس کو انڈو جو کچھ ہم نے پچھلے سولہ ماہ میں بربادی دیکھی ہے وہ آ کر اپنا کرزما دکھا سکیں گے کہ جی اب میں آ گیا ہوں میں چیزیں سوال لوں گا اس کے لئے ان کو کتنا وقت چاہیے ہوگا آ بھی سکیں گے نہیں آ سکیں گے ان کے بہت سے فیصلوں کی وجہ سے یعنی ان کی گورنمنٹ کو بھی ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا دیکھیں ایک بات تو اگر شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اتنے جاہل ہیں بے وکوف ہیں کہ لوگوں کو یہ بے وکوف اس طرح سے بنا لیں گے کہ جناب یہ تو شباز شریف کی حکومت تھی نواز شریف بچارے کا کوئی رول نہیں تھا تو لوگ یہ بات نہیں مانیں گے حکومت لینے سے لے کے ووٹ کو عزت دو کے بہنیے کو زبا کرنے سے لے کے اس کو سمندر برد کرنے سے لے کے اس کے بعد اس آسان راستے پر چلنے سے لے کے جس کا ذکر مریم نواز شریف بنے کیا تھا ایک ایک فیصلے کی توسیق میاں نواز شریف نے کی ہے تمام فیصلے میاں نواز شریف نے کیا ہیں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے نعا کیا ہو اور نون لگن ان کو بائی پاس کیا ہو اگر میہ نواز شریف کو بائی پاس کر کے نون لگن کو فیصلہ کیا تو فیصلہ ان کو اقیاض processor چھوڑ دینی چاہیے کہ ان کا پارٹی بتنے کئی انٹرول نہیں ہے کہ بھائی نقتدار ملتے ہی ان کو اگنور کرنا چcoھ کر دی اور ان کو بائی پاس کرنا چcoھ کر دی ہے باقی جہاں تک بات ہے دیکھیں آج اگر آپ شہباز رانہ صاحب کی سٹوری دیکھیں وہ سٹوری کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے آخری چھے ہفتے اہم منصوبوں کے ترقیاتی اخراجات کا 99 فیصد عرقین پارلیمنٹ کی سکیموں پر خرچ اور آخری چھے ہفتوں کے دوران کل ترقیاتی اخراجات کا 99 فیصد دیگر اہم منصوبوں پر اخراجات کو روک کر عرقین پارلیمنٹ کی سکیموں پر خرچ کیا لیکن یہ تو انہوں نے سارا بتایا لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سارے کے باوجود ابھی بھی یہ قابل نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پتہ نہیں ہم نومبر میں الیکشن میں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے ابھی بھی یہ اس حوالے سے کنٹیوز ہیں تو سار اگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر عربوں روپے کے اشتہارات دے کے بیانیے بنوا کے جوٹے اشتہارات لگوا کے چیزیں کر کے اگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا کیا ہے بیانیاں بنانے کے لیے کسی کے خلاف یا اپنے حق میں جو اس حکومت نے پچھلے سولہ ماہ میں نہیں کیا اور دیکھیں جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب سے شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت دیر کر دی ہے انہیں بہت پہلے اس پارلیمنٹ کا ہاتھ روکنا چاہیے تھا سپریگ کورٹ کا یہ کام ہے دیکھیں صاحب میری بات سنیں یہ کوئی بات نہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کس نے کہا ابھی پارلیمنٹ سپریم ہے آئین سپریم ہے پارلیمنٹ اگر سپریم ہے یہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ نو میمبرز کھڑے ہو کے اور قانون سازی کر دیتے ہیں یہ مقدس پارلیمنٹ ہے جہاں پہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے وہ تقریرین ہیں آپ نہیں سن سکتے ہیں یہ مقدس ایوان ہیں یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہیں جہاں عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ایک دن میں چھے کروڑ تو لگتا ہے ایک سال میں پانچ سرب تو لگتا ہے وہاں سے ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے تو یہ عوام کے لیے ہو تو مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آج بڑا جی نقصان ہوگا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دے دی ہے اس سے عوام کا کیا نقصان ہے جب یہ قانون بنا تھا چار پانچ چھ ماہ بعد ہی اڑایا ہے نا اس کو جب یہ قانون بنا تھا یا تین ماہ بعد اڑایا ہے جب یہ قانون بنا تھا اس کے بعد تین ماہ میں کیا بجلی سستی ہو گئی گیس سستی ہو گئی آٹا سستہ ہو گیا گندم سستی ہو گئی لوگوں کی آسانی ہو گئی گھروں لوگوں کی جو مسائلیں وہ ختم ہو گئے کوئی سکھ کا سانس آ گیا کوئی دو واقعی روٹیہ سان ہو گئی بھئی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے تحت پابند ہے انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور پھر یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ اسی لیے کہ وہ جو پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سوال کیا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا کہ جس طرح سے ن ایپ کے اندر ایف آئی اے کے اندر انٹی کرپشن کے اندر یہاں پر پرسیکیوٹرز بتلے جا رہے ہیں لوگ بتلے جا رہے ہیں افسران بتلے جا رہے ہیں یہ تو صرف اپنی کیسز کے لیے بتلے جا رہے ہیں تو اس کو دیکھیں سپریم کورٹ ارچو جسس دیکھیں اس پر بینچ بنایا تھا میں سمجھتا ہوں وہ بینچ بھی اس کو سماعت کرنی چاہیے اس پر بینچ کو اور اس بینچ کو یہ جتنی انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں اس کے بارے میں کہنا چاہیے اور خاص طور پر ٹرانس اپیلیں نہیں کی گئیں بلکہ جو جو کہے ساری اپیلیں نہیں کی گئیں ان کو اپیلیں کی جائیں سپریم کورٹ دینی چاہیے جتنے نیب کے لوگ بری ہوئے ہیں ان کی اپیلیں اوپر ہائی کورٹ میں نہیں گئیں جتنے لوگ ایف آئی اے کے مطلقہ عدالتوں میں بری ہوئے ہیں ایف آئی اے نے اپیلیں نہیں کی تو وہ سر اپیلیں ہونی چاہیے اگر کرپشن نہیں کی تو ہائی کورٹ بھی بری رکھے گی سپریم کورٹ بھی بری رکھے گی اور اگر باردار ڈالی ہے تو پ نہیں پہ کوئی نے کوئی ہائی کورٹ شاید میننج ہو جائے ساری تو نہیں ہوں گی اور پھر سپرین کورٹ کسی کیس میں تو کوئی ایسا ورڈک دے گی نا کہ پتا چلے گا کہ ایسا وہ ہوا کیا تھا چلیں ایک طرف تو یہ سارے معاملات عدالتی بھی ہیں ابھی آگے چلنے ہیں دوسرا ایک مسئلہ حال نہیں ہو رہا وہ ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا اب مضمل اس میں یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی راجہ ریاض صاحب نے پھر ملنا ہے شہباز شریف صاحب سے جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک نگران وزیراعظم نہیں آجتا تب تک میں ہی وزیراعظم ہوں تو اب دونوں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہی ہیں کہ نگران وزیراعظم ہے کون ان کو دونوں کو بھی نہیں پتا کہ نگران وزیراعظم کس نے بننا ہے یہ اب ایک لطیفہ بن چکا ہے تو بہرحال وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ تین دن میں اگر اتفاق نہ ہوا تو پر پارلیمانی کمیٹی ورنہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا معاملہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجہ ریاض صاحب بھی ڈٹ جائیں گے مضمل دیکھیں اس میں تو بیسکلی تقریباً آٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ٹوٹل اگر ملایا جائے اس کو کیونکہ تین سے چار دن یہ بنتے ہیں پھر دو پارلیمانی کمیٹی کے اس کے بعد دو جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تو ویسے اوبرال تو تقریباً سولہ ستنہ تاریخ تک شہباز شریف صاحب رہ سکتے ہیں وزیراعظم لیکن جہاں تک ڈیڈ لوگ کا معاملہ ہے تو وہ اصل ڈیڈ لوگ جو ہے وہ جیسے شروع سے میں کہہ رہا ہوں وہ راجہ ریاض صاحب کی تو بدولت نہیں ہے وہ تو بیسکلی یہی نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے اور جو کہ پی ڈی ایم کی خواہش بھی بن سکتی ہے اس کے علاوہ بیپلز پارٹی کے جو نام ہے تو وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لوگ ہے وہ کلیکٹیو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی بیسس پہ نہیں ہے صرف یہ تو صرف آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے دو دن انہوں نے میٹنگ کو آوائیڈ کیا کل جو میٹنگ کی تصویر آئی اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس مور میں ملاقات ہو رہی ہے کتنا کانفلکٹ ہے تو اس میں تو کوئی جان نہیں ہے کہ بیسکلی سارا آرگیومنٹ راجہ ریاض صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہو لیکن معاملہ ڈریک ہی ہو رہا ہے اور اگر الیکشن کمیشن تک بات پہنچ جاتی ہے تو پی ڈی ایم کو بھی علم ہے کہ ان کے لیے بھی لوز لوز سیچویشن ہے اور وہ چاہیں گے کہ اس نیچ تک بات نہ جائے کیونکہ اس سے پہلے فیصلہ ہو تو ان کے لیے شاید کچھ بہتر ہو سکتا ہے ادروائز تو ویسے ہی صرف ٹین ٹونٹی پرسنٹ ہوپس ہیں ان کو کہ ان کی مرضی کا کوئی نام جو ہے وہ پریویل کر جائے گا تو انفرچنیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ سپیسیفکلی جو پی ڈی ایم کی گارپنٹ نے جانے سے پہلے لیجسلیشنز کی ہیں جس طرح سے انہوں نے حکومت کو چلایا ہے آخری دنوں میں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جس کا الزام یہ تحریک انصاف پہ لگایا کرتے تھے اس کے یہ خود بھی گلٹی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جس سپریمیسی کی یہ بات کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے پہلے تحریک چلائی تھی وولٹ کو عزت دو کے نام سے اسی کے پرنسپلز کو خود ہی ڈیمولش کرتے جا رہے ہیں تو جو غلطیاں اپنے ہاتھ سے کی ہیں وہی فیس کر رہے ہیں اور اس میں نگران وزارت عظمہ کی ڈیبیٹ کافی ہالو اور خالی مجھے تو صرف نوائز لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بار جب جسٹس ناصر الملک آگئے تھے سب کا ان پر اتفاق تھا سب نے کہا کہ یہ ایک نیوٹرل شخصیت ہیں اور جو رول آف لاو پر یقین کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی اور ساتھ ساتھ آر ٹی ایس کو بند کرنا تو اس کو تو نہیں رکوا سکے وہ بھی تو اسی لیے بے شک آپ پاکستان کی سرزمین سے سب سے زیادہ نیوٹرل اور ایماندار شخص کو لگا دیں جو سسٹم چاہے گا ہونا تو وہی ہے تو اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کی جو نگران وزیر آزم کے لیے کوئی بھی نام یہ دیں اور وہ بن بھی جائے اور اس کے بعد میں الیکشن ان کی مرضی کا ہو جائے وہ تو ہوتا دکھائی نہیں جائے یہ جو مضمل نے بات کیے صدیق جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کافی دنوں سے پہلے دن سے بلکہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی نام تو ہے اور وہی نام ہے ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کچھ ڈٹ جاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ابھی تک یہی لگ رہا ہے یا آپ وہ لطیفہ مانتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے راجہ ریاض بھی پوچھ رہے ہیں جا کے شاید راجہ ریاض آپ کہتے ہیں پہلے مجھے پہچانے وہ جو کہہ رہے تھے مجھے پہچانتے ہی نہیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہچانے اور دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں شہباز شریف راجہ ریاض کے بھئی کون ہے وزیر آزم آپ بتا دیں آپ بتا دیں کیونکہ ہم دونوں کو بھی نہیں پتا لیکن نام تو دونوں کی طرف سے جائیں گے اگر تین تین تو ان میں سے پھر الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے تو نام تو وہ چھے ہی ہوں گے اس کے بعد پھر اس سے باہر سے تو نہیں ہو سکتا دیکھیں اساموہی ابھی جو مضمیل شاہ صاحب نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا اس بات پہ آپ غور کریں جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے بات گیا تو یہ پی ڈی ایم کو بھی پتا ہے کہ پھر تین فلیکن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب آئین اور قانون کے این مطابق فیصلہ کریں گے این آئین اور قانون جو کہے گا وہ وہ فیصلہ کریں گے اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو یہاں پہ ایک چیز وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پرگیم میں کہ دیکھیں جب پی ڈی ایم ورسز چیرمن پی ٹی آئی ہوگا یا تحریک انصاف ہوگا پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سکندر سلطان راجہ صاحب کیا فیصلہ کریں گے لیکن جب معاملہ آ جائے گا پی ڈی ایم ورسز کئی اور پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ کیسے فیصلہ کریں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں یا یہ ہے کہ لڑائی تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ لڑائی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں لڑ پڑے ہیں یہ وہ کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی وہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ منت ترلے والا کام جاری ہو وہ آپ کو آئیو یاد ہوگی مریم نواز صاحبہ کی کہ میں نے انکل اساقڈار کے لیے انکلز کو بہت ان کو ریکویسٹ کی انکلز کو پھر میں نے منایا کہ انکل اساقڈار کیوں پاکستان کے لیے ضروری ہیں اور پھر انکلز مان گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب انکلز مانیں تو پھر انکل اساقڈار پرامیسٹر کے جہاز میں آئے اور پھر وہ بیٹھے اور انہوں نے پھر وہ تباہی اور بربادی جو اس وقت پاکستان کی مشہد ہے وہ کی تو اب بھی ہو سکتا ہے انہوں نے انکلز کو شرنس دی تھی اساقڈار صاحب نے انکلز کو یہ گرنٹی دی تھی کہ دو سو سے نیچے ڈالر آئے گا یہ بات بھی ہے اور وہ انکل مان بھی کہے کہ ہاں جی ساقڈار کو جادو چلائیں گے بالکل تو اب بھی ہو سکتا ہے کوئی منت ترلہ پرگیم چل رہا ہو دیکھیں میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے بکلہ کی کہ اگر کیس لڑنا دیکھ رہا ہے تو وہ جو ہے ارنا پیپلز پارٹی کے بکلہ سے سیکھیں وہ جس طرح سے ججز کو جا کے کہتے ہیں مائی لارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور بائیس کلوڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے آپ بڑے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم تو آپ سے صدای کر سکتے ہیں ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں بڑا وہ ایک مظلومیت منت ترلہ ریکویسٹ اور وہ سارا ان کے سٹائل تو یہ اسی طریقے سے ہی کام ہوگا میاں نواز طریف کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوں منت کر رہے ہوں ترلہ کر رہے ہوں کیونکہ دیکھیں میاں صاحب نے اور اب آپ میاں صاحب سے شکوا نہیں کر سکتے میاں صاحب نے اپنے کنڈکٹ سے زی ثابت کیا ہے کہ وہ بدل چکے ہیں انہیں نے اپنے کنڈکٹ سے زی ثابت کیا ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائچوکے ہیں کہ جو راستہ شباہ شریف نے اپنایا تھا وہ راستہ درست تھا جس راستہ پہ میں اور مریم چل رہے تھے وہ راستہ غلط تھا اور مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہوا آسان راستہ اور پھر اس آسان راستے پہ وہ چل رہی ہیں دونوں ان کے والد بھی اور وہ بھی اور شاید میاں صاحب یہی یاد لہا رہے ہوں کہ یہ تو دیکھیں کہاں میں تھا کہاں میں آگے ہوں ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آتا اور پھر میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ باقی چھوڑیں آپ بتائیں جب سے ہم اقتدار ملے کوئی ایک میری بیٹی کے ٹویٹ دکھا دیں جو ایسا ویسا جس میں اشارتاں بھی کہیں ٹارگیٹ ہو یا کو بات ہو تو ایسا توناہ کریں ہمارے صاحب مزمل بری بریف لی کیونکہ پھر مجھے جانا ہے طریقہ انصاف کے چیئرمن کے لیے کہ جی وہ سات درخواستیں ان کی بیل کی ریجیکٹ ہو گئی ہیں یہ کامران خان صاحب ہمارے سینئر ہیں بڑے قابل احترام انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹویٹس اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی ایک سسٹم جو ہے آگے لمبا چلنا چاہیے اب تو انہوں نے بازے طور پر کہہ دیا کہ کہ نہیں بھی اس طرح کا نگران سیٹ اپ ہی نہیں آ رہا جس طرح کا سوچا جا رہا ہے یہ تو سب غیر سیاسی لوگ آ جائیں گے یہ جو بات ہے شاید یہی ہے کہ منت سماجت کی جا رہی ہے کہ کچھ ہمیں دے دیا جائے کوئی نگران سیٹ اپ ہمیں دے دیا جائے ورنہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے لاؤڈ انڈ کلیر میسج دے دیا گیا ہے بس کوئی سیاسی وبست کی کچھ نہیں تو اب یہ صرف وہ جو آپ بات کر رہے تھے شاید جس کو معورتاً کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے جو گرہ لگائی جاتی ہے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے تو خود ہی بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں یہ اب دیکھیں اس میں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہوگی اس کی وجہ ہے کہ آپ تقریباً دوہزار سترہ سے اب تک اگر کی پوزیشنز پر دیکھ لیجئے تو بہت سی کی پوزیشنز جو ہیں وہ نون پولٹیکل لوگوں کے پاس ہی رہی ہیں حالانکہ اس میں اکثر ان سیریمونیسی لوگوں کو ریموف کر دیا جاتا تھا اس کے علاوہ بہت سے سرکاری عودوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان نہیں رہے پچھلے دور کے اندر بھی تو یہ تو گریجویل ایک جرنی ہے جس کو میں اس کانٹیکس میں نہیں دیکھتا کہ یہ ایک ڈیٹھ سال یا دو سال پہلے شروع ہوگا یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ چھ سات سال پہلے سے یہ ترینڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی ایک بریک آئی تھی دوہزار آٹھ سے دوہزار سترہ کے درمیان جب شاید لوگوں کو لگا تھا کہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹلی پولیٹیکل ہوتے ہوا کریں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا پاکستان میں ہمیشہ ایک پاور شیرنگ کا فارمولا ہوتا ہے وہ شیرنگ کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سیاسی پارٹیوں کی جو کمزوری ہے یہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے اور اس سے مار بھی کھاتے ہیں اپنی بنائی ہوئی قانون سازیوں کے خود ہی نرگے میں آ جاتے ہیں اس طرح سے پیکا لاؤ نون لیگ لے کر آئی اور بعد میں اسی قطعہ جن کی گرفتاریاں ہوئیں تو لگتا یہی ہے کہ کامران خان صاحب اب جو بات کر رہے ہیں اس میں اس کو میں تو یا آپ یا کوئی بھی ڈاؤٹ کرنے کی عمد تو کر نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی خبریں تو ہمارے پاس نہیں ہیں جتنی ان کے پاس بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ان تک پہنچا بھی دی جاتی ہیں کہ یعنی اب کیپی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھی آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے پھر سندھ میں سارا سیٹ اپ جو ہے وفاق میں بھی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر میں صرف دو منٹ رہ گئے ہیں صدیق لیکن اسی لئے دو منٹ سارے آپ بے شک لے لیں یہ جو تحریک انصاف کے چیئرمن کی سات مقدمات میں انصداد درشتگردی سات مقدمات میں زمانت مسترد ہوئی ہے تو کاریٹی ایک شخص اگر جیل میں ہے تو وہ کیسے عدالت میں پیش ہو سکتا ہے یا تو عدالت بلائے کہ جی وہ آئے اس کی علاق جائے اور پھر اس کی زمانت ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے تو وہ جیل میں بھی ہے وہیں پر اس کی زمانت ریجکٹ ہوتی چلی جارہی ہے تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے دیکھیں سوالے سے چیزر سے اسلام آباد ایک اور جسٹرز آمیر فاروق صاحب نے وربل اوبزرویشن دی تھی کہ جب خاج عارض صاحب نے کہا تھا یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ ایک کیسے میں گرفتار ہوئی تو کیوں میں بھی گرفتاری ڈال دی جائے گی ان میں وہ عدم پیروی کی بنیاد پہ وہ اس کی ترخواستیں جائے زمانت کی خارج ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے اور وہ ہو گیا پھر ناصر اعتصاب اطالت اسلامباد میں ہوا بلکہ آج اسطاد دشدردی کی اطالت دہور میں ہو گیا تو اب یہ واضح ہے کہ دیر دو سو کیسز ہیں سب میں زمانتیں خارج ہو جائیں گی لیکن یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا ہائی کورٹ سے ہوتا ہوتا اب یہ معاملہ سپرین کورٹ آئے گا اور اب میرا خیال ہے یہ پوائنٹ سیٹل ہوگا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جوڈیشل اس میں یعنی عدالت اس کو کروکٹ کر کے اور بھیجتی ہے اس کو جیل بھیجتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سرکاری اداروں کے پاس ہے ریاستی اداروں کے پاس ہے ان کی کسٹڈی میں ہیں تو کیا جج نوٹس کر کے اور اس سپریڈینٹ جیل کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو پیش کیا جائے کیونکہ وہ خود تو آئی نہیں سکتا وہ چاہے بھی آنا تو وہ نہیں آسکتا یا تو یہ وہ جب آزاد ہوتا ہے تو پھر تو وہ نہیں آتا تو سمجھ آتی ہے لیکن اب تو وہ آزاد ہے ہی نہیں اس کی تو سٹڈی کسی اور کے پاس ہے تو میرا خیال ہے یہ پوائنٹ سیٹل ہوگا سپریڈین کورٹ میں جا کیا کہ کیا اس میں قانون اور قائدہ کیا کہتا ہے اور عدالتی فیصلے کون کون سے موجود ہیں اور اس میں ایک نئی ایک جو ہے ایک پوائنٹ بلکل سیٹل ہو سکتا ہے باقی جانے تک آج ان کی اڈیالی جیل منتقلی والا معاملہ تھا اس پہ چیف جسٹس نامبادی کورٹ نے سماعت کی اٹھالیس منٹ کی انہوں نے کہا وہ فیصلہ کریں گے جاری کریں گے ابھی تک کہ وہ فیصلہ نہیں آیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کر دیں گے کہ ان کو اٹیالی منتقل کرنا یا نہیں کرنا سولیات کیا دینی ہے کیا نہیں دینی ملاقاتیوں کے حوالے سے فیملی کو ملنے کے حوالے سے کتنی بار مل سکتے ہیں وقیل کتنی بار مل سکتے ہیں کھانا گھر کے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اس سوالے سے آج اکل فیصلہ آ جائے گا بہرحال بہت سے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبانی کورٹ بھی کہیں جاتی ہے تو نیچے ہمیں اس طرح سے کوئی بات نظر نہیں آتی تو یہ شاید اب یہ چیز سیٹل ہو سکے کہ یہ اگر کوئی شخص گرفتار ہے تو پھر کس طرح سے اس کے معاملات کو زبانت کے آگے چلانا ہے پرونکرم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہمار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے